ناظرین اگر آپ بھی ہن نماز کے بعد یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں و فی الاخرطی حسنتوں و کنا عذابا نار پڑتے ہیں تب تو آپ کو یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ضرور معلوم ہونا چاہیے اور ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو اس دعا سے متعلق سرکار مولا علی کا ایک بہت ہی اہم فرمان بھی بتاؤں گا تو کافی گوھر سے سنیے اسلام علیکم میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹورک ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام صاحب اکثر نماز میں یہ دعا پڑتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی یہ دعا پڑتے ہوں لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کیوں امام صاحب وغیرہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑتے ہیں اس کے کیا فائدے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دعا آپ کو صحیح طریقے سے کیسے پڑنا ہے کیونکہ دیکھو یہ دعا جہاں پر ہم دعا کے طور پر پڑتے ہیں وہیں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے تو جب بھی آپ یہ دعا پڑتے ہو تو آپ کو اور جو ثواب حاصل ہوتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب بھی ملتا ہے اور اس دعا کے بارے میں تعلیم امت کے طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اب آپ پہلے یہ سنیے کہ اس دعا کو پڑھنا کیا ہے صحیح طریقہ کیا ہے آپ کو ویڈیو کے اسکرین پر یہ دعا دکھ رہی ہوگی آپ دیکھئے اور میں ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ لوگ گلتی کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے سنیے کافی گور سے اب کچھ لوگ کیا پڑھتے ہیں ربنا آتینا تو آتینا نہیں پڑھنا ہے آپ کو پڑھنا ہے دیکھو آپ حسانتوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور حسانہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس طرح یہ بھی پڑھ سکتے ہو اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہو اور آپ کو یہ دعا ایک بار میں پڑھ کر بتاتا ہوں اس کو سنو ربنا آتینا فی الدنیا حسانتوں وفی الآخرتی حسانتوں وقنا عذاب النار ٹھیک ہے ایک مرتبہ سن لیجئے ربنا آتینا فی الدنیا حسانتوں وفی الآخرتی حسانتوں وقنا عذاب النار ٹھیک ہے یہ آپ نے دعا سن لیا اب آپ اس کا مطلب سنیے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں وہ سنیے اے رب اے ہمارے رب اے اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسانا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما وفی الآخرتی حسانا اے ہمارے رب ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرما وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ سے محفوظ فرما یعنی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما ناظرین یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اس میں پوری چیز سما گئی یعنی دنیا کی بھلائی آخرت کی بھلائی اور جہنم سے نجات ہر چیز اس دعا کے اندر ہے اسی لئے اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جاتا ہے اور اگر آپ پڑھتے ہو تو اور زیادہ پڑھو اپنے گھر والوں کو بھی یاد کراؤ جب آپ دعا مانگ رہے ہو تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا مانگ رہے ہو تب ہی تو آپ کے اندر لذت پیدا ہوگی اور تڑک پیدا ہوگی کہ آپ اللہ رب العزت سے یہ مانگ رہے ہو اسی طرح آپ جو قرآن پاکی آیت پڑھتے ہو سورت پڑھتے ہو کوشش کرو کہ آپ کو اس کا مطلب بھی پتہ ہو تاکہ جو پڑھنے کی لذت ہے جو مزہ ہے وہ اور زیادہ ہو جائے اور دل لگا کے آپ پڑھو تو اس دعا کا مطلب ہوا کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما آپ نے دعا کو سمجھ لیا ترجمہ سمجھ لیا اب میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ سرکار مولا علی نے کیا فرمایا سرکار مولا علی فرماتے ہیں کہ دیکھو تم یہ جب دعا مانگتے ہو کہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما تو بھلائی سے مراد سرکار مولا علی فرماتے ہیں کہ اس سے نیک عورت لو یعنی اے اللہ ہمیں دنیا میں نیک عورت اتا فرما اس کے بعد وفل آخرتی حسنہ اور آخرت میں نیک عورت اتا فرما تو اب آپ سوچئے سرکار مولا علی رضی اللہ تعالی نے جو یہ بیان کیا اس سے آپ کو ہر نماز میں دعا کرنا چاہیے اگر کوئی عورت ہے تو وہ وہاں بھلائی سے مراد یہ لے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں نیک شہر اتا فرما آخرت میں نیک شہر اتا فرما اس طرح کر کے مرد بھی اس سے اپنے مطلب وہ نکال سکتے ہیں عورتے بھی ٹھیک ہیں تو آپ کو یہ دعا ضرور مانگنا چاہیے میں نے مطلب بتا دیا اب آپ کو اپنے دل میں رکھئے دعا مانگنا چاہیے کہا کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کی ہر جائز تمناوں کو پورا فرمائے نیک مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ اس دعا کا صحیح مطلب سمجھ گئے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اسلام علیکم